بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں سونا کس وقت چاہیے اور کتنی دیر کے لیے سونا چاہیے جہاں تک تعلق ہے کتنی دیر کے لیے سونا چاہیے تو اس کے مطالق تو سائنس دانوں کی مختلف آرہا ہے کچھ یہ کہتے ہیں آٹھ گھنٹے کے لیے سونا چاہیے کچھ کہتے ہیں چھے گھنٹے کے لیے سونا چاہیے کچھ تو یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے پلک بھی جھپک لی ایک طرح سے تو آپ کا وہ جو نظام ہے وہ درست ہو جاتا ہے جو سونے والا معاملہ ہے میں یہ ناملی لوگوں سے کہتا ہوں کہ سونے کا جو وقت ہے اگر آپ کو اس کی سمجھ آ جائے کہ کس وقت سونا ہے تو یہ جو سستی ہوتی ہے جسم میں یہ جو ذہن کام نہیں کر رہا ہوتا یہ جو جمائی اور انگڑائیاں ہوتی ہیں یہ جو دل نہیں لگ رہا ہوتا آفیسز میں یہ کام کرنے میں سب کے سب کے مسائل کا حل مل جائے گا اگر آپ اس وقت سو جائیں جس وقت سونا چاہیے کہنے والے کہتے ہیں کہ رات کو جب انسان سو جاتا ہے تو رب کائنات جسم کی مرمت فرماتے ہیں اب اس میں حقیقت کتنی ہے کتنی نہیں ہے یہ خدا بہتر جانتا ہے لیکن بات کہیں نہ کہیں دل کو جا کے لگتی ضرور ہے ہم سوتے کیوں ہیں ہم اس لیے سوتے ہیں کہ ہمیں ہمارے رب نے حکم دیا ہے سونے کا اور کس وقت سونے کا حکم دیا ہے اور رب کا حکم حکمت سے خالی تو نہیں ہو سکتا پہلے پہر سونے کا رات کے پہلے پہر میں جو سوتے ہیں ان کی زندگی میں بیماریاں کم ہوتی ہیں ان کی زندگی میں سستی کم پائی جاتی ہے ان کی زندگی میں انرجی کا فقدان کم پائی جاتا ہے جو رات کو یعنی پہلے پہر سوتے ہیں یہ تجربتاً میں نے کچھ لوگوں سے یہ کہہ کر کیونکہ میں تو الحمدللہ اس پر عمل کرتا ہوں تجربتاً میں نے کچھ لوگوں سے یہ بات کہہ کر دیکھی کہ آپ صرف تجربہ کر کے دیکھ لیں دو چار پانچ دن اور اپنے پورے دن کو دیکھیں کہ آپ کا پورا دن آپ اگر پہلے پہر سو گئے تھے تو کیسا رہا یقین مانیے تقریبا تقریبا سبھی لوگوں کو یہ کہنا تھا کہ ایسے رکھتا تھا جیسی یہ دن کہیں اور سے آیا ہے اور وہ سوئے کب تھے بعد از نماز عشاء عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ سو جاتے ہیں پھر رات کو پچھلے پہر کسی بھی وقت اٹھ جاتے ہیں اور پھر اگلے دن پورا دن جاگتے رہتے ہیں اور پھر پس وقت جا کے سوتے ہیں تھکان نہیں ہوتی I have seen many a times کہ آپ لوگ کیا آپ کو جب لگے نا صویری جیسے جسم ایسے ٹوٹ رہا ہے تھکن ہوئی ہوئی ہے اور پتہ چلے سوئے تو آپ تھے آپ سوئے تو تھے یہ دیکھیں سورج نکلنے سے پہلے آپ اٹھ جاتے ہیں تو تھکان نہیں ملتے روشنی رہتی ہے زندگی میں یہاں تک کہ سورج آپ سے روشنی لے کے نکلتا ہے اور اگر آپ سورج کے بعد اٹھتے ہیں تو پھر سورج اپنے حصے کا کام کر چکا ہوتا ہے صرف ایک بات ذہن میں رکھئے گا کہ سونا ہے تو پہلے پہر سونا ہے اولیاء دیکھ لیں انبیاء دیکھ لیں بڑی سے بڑی نیک ہستیاں دیکھ لیں سب کی سب پچھلے پہر اٹھ کے عبادت کیا کرتی تھی اور پہلے پہر سو جائے کرتی تھی آج بھی بڑے بوڑھے جو گھر میں موجود ہیں آپ ان کو دیکھیں ان کا اور آپ کا شکوہ ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ صویرے نہیں اٹھتے آپ جلدی نہیں سوتے اور ویسے بھی بڑے بڑے مکولے بھی اس کے پر لکھے گئے ہیں کہ جلدی سونا اور پھر جلدی اٹھنا صحت کے لیے وہ ذہنی ہو یا جسمانی اس کے لیے بہتر ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کی سستی ختم ہو تو اپنا تعلق خدا سے مضبوط کیجئے اور خدا سے مضبوط تعلق کیسے ہوگا پہلے پہر سو کے پچھلے پہر اٹھ کے شکریہ 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 شکریہ